امران خان کو ایک مرتبہ سکھوں کے مذہبی رہنمانے نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا کہ پتر تو اگر کرکٹ کھیلنے کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے لیے بھی کچھ کرنا چاہے گا تو تجھے یقین جان کے بڑی بڑی کامیابیاں ملیں گی لیکن ضروری یہ ہے کہ تُو نے صرف ثابت قدم رہنا ہے اس وقت امران خان نے ان کی یہ بات سن کر مسکراہت دینے پر ہی اکتفاہ کیا تھا کیونکہ امران خان کا ذہن دور دور تک سیاست میں آنے کا نہیں تھا اور اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ زندگی اسے کس مقام کے اوپر کھینچ کر لے جائے گی آج کئی سال گزرنے کے بعد اس سکھ مذہبی پیشوا کی بات سج ثابت ہوئی ہے کہ جب امران خان نے کرکٹ چھوڑنے کے بعد سیاست کے اندر آنے کا فیصلہ کیا اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کی سیاست کو تبدیل کرنے کے حوالے سے شہرت پائی ہے آج امران خان ایک جانب کھڑا ہے جبکہ پاکستان کی پوری سیاسی طاقتیں دوسری جانب کھڑی ہیں اور یہ سب مل کر بھی امران خان کو نہ گرا پا رہے ہیں نہ امران خان کا بال بکا کر پا رہے ہیں ہم سب کو امران خان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اے ہمارے پروردگار امران خان کو اس سکھ مذہبی پیشوا کی دعا پوری ہونے کے رتیجے میں اسی طرح کامیاب رکھ